سونی کے کچھن میں ایک اور مزددار سی ٹیسٹری سی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں آج جو میں ریسپی آپ کو سکھانے جا رہی ہوں وہ ہے چیزی اوملیٹ چیزی اوملیٹ جو کہ آپ گھر میں ضرور بناتی ہوں گی یہ ریسپی آپ کو ڈیفرنٹ لگے گی پلیز اسے اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کی جائے گا اور اپنے فیڈ بیک سے مجھے ضرور آگاہ کی جائے گا تو چلیں اس کی انگریجنٹس دیکھتے ہیں اس میں میں نے بروکلی استعمال کیا ہے چونکہ بہت چھوٹے پیسز میں کٹنگ کی ہوئی ہے اس میں سالٹ، ریچلی پاوڈر اور کیومن سیڈ یہ سارے ون ٹی سپون ہیں اس میں انین ہے ہاں ون کورٹر اور کرینڈر لیس جو ہے اس کو ہی میں نے تقریباً دو ٹیبل سپون آپ کہہ لیں اس کو بھی میں نے باریک کٹ لیا ہے شریڈڈ میں نے چیڈر چیز استعمال کرنا ہے اس میں چار انڈے ڈالیں گے اور ککنگ آئل ہسپے ذائقہ استعمال کیا جائے گا ہسپے ضرورت یوز کروں گے اس میں دو مین انگریجنٹس ہیں دوسری آمنیٹ کے نزبت اس میں ہیں آلو اور کیرٹس آلو اور کیرٹس اس کو میں شریڈ کر کے آمنیٹ میں ڈالوں گی تو اس کا ذائقہ بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا تو چلیں آئے شروع کرتے ہیں کہ یہ ڈش کیسے تیار کی جائے گی تو سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے کہ یہ میں نے چار انڈے لیا ہے بچے اور بڑے سب آمنیٹ بڑش فوق سے کھاتے ہیں انڈہ جو ہے وہ آپ کا ریس سورس ہے پروٹین اور کیلشیم کے لیے اس کو آپ ناشتے میں ضرور استعمال کیا کریں بچوں کے لیے بڑوں کے لیے سب کے لیے بہت ہیلتی ہے بس اگر آپ ریسیپی درہ ڈیفرنٹ ٹرائے کریں تو آپ کو جو ہے وہ چیز زیادہ انجوائی کریں گے زیادہ اچھا لگے گا چلیں یہ دیکھیں چار انڈے ہیں اسے میں نے ڈال دی ہیں کیومن سیٹ اسے میں نے سیٹ اور سالٹ اور چیلی پاوڈر اس کو میں اچھے طرح سے مکس کروں گی یہ دیکھیں یہ مکس ہو گیا اب یہ دوسرا ہے دوسرے سٹیپ میں نے کیا کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پاس رہے گریٹر ہے اس کے اندر میں نے سب سے پہلے یہ آلی یہ بڑے سائز میں کرے گا یہ سمال سائز میں تو اوملیٹ کے لئے میں ہمیشہ چھوٹا استعمال کرتی ہوں تاکہ وہ اوملیٹ میں ایزیلی پکتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ کتنا باریک اس کے اندر گریٹ ہو کے آرہے ہیں اسی طرح سے آپ نے یہ پورا آلو کرنا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے کیرٹ بھی استعمال اسی طرح سے باریک باریک کرنا ہے وہ بھی آپ دیکھیں کتنے باریک پیسز اس کے گریٹ ہو کے باہر آرہ ہیں سونی کا کچن ویورز آپ کو اس لئے بھی تھوڑا سا ڈیفنٹ لگے گا باقی چیزوں کے نصف باقی چینلز کے نصف کیونکہ میں نے کوکنگ جو ہے ایک فن فن آئیڈیا ہے میرا کے کوکنگ آسان ہوتی ہے اس میں آپ ایکپریمنٹ کرتے ہوئے گھبرایا نہ کریں کچھ بھی بنائیں کونفیڈنس کے ساتھ کہ کچھ نہ کچھ اچھا ہی بنائے گا لرن کریں خاص طرح پر وہ نیو بیگنرز اور نیو لرنرز بچیاں بھی کچھ میں آئی ہیں ان کا موڑ ہوتا ہے کچھ بنانے کا یہ ریسپی سو ایزی کہ وہ آرام سے اپنے گھر میں بنا سکتی ہیں اور ان میں کونفیڈنس بوسٹ اپ ہوگا ان میں جو ہے وہ ان کو اچھا بھی لگے گا کہ جب وہ اپنے فیملی کے ساتھ کچھ مزیدہ چیز بنا کر پھلائیں گے یہ دیکھیں ناظرین میں نے آلو سارٹ کر لیا میں تھوڑی سی کیلٹس بھی کر دیتی ہوں جب آپ آمیلیٹس میں یہ ویڈیٹیبلز ایڈ کرتے ہیں یہ ایک فل بریکفاسٹ ہے آپ کے لئے اس میں جب آپ انڈا اور جو ہے وہ تو کیلشیم اور پروٹین کے لئے ہے ویڈیٹیبلز ایڈ کر کے آپ آئیٹم اس بھی ہے اور آلو ایڈ کر کے آپ کارڈ بھی اس میں شامل کر رہی ہیں اگر آپ ایک انڈے کا یہ دو انڈے کی اس طرح سومنیٹ بنا کے آپ ناشتے میں استعمال کر دی ہیں تو یہ فل بریکفاسٹ ہوگا اور ویڈی ہیلی بہت طاقت بھی ملے گی آپ دیکھیں اس میں میں نے کیرٹ اور پوڈیٹس کو گریٹ کر لیا ہے اس کے اندر میں ڈال دے رہی ہوں بروکلی جباری کٹنگ تھی اس کے اندر میں ڈالنا ہے انیان اور ہرہ دھنیا اور اب میں نے اس کے اندر دیکھیں ویورز میں ابھی چیز ایڈ نہیں کیا میں نے انڈے کو سپائسز کے ساتھ مکس کر کے الگ رکھا اور میں ویڈی ٹیبوز کو مکس کر رہی ہوں الگ دیکھیں یہ چار چیز اچھی طرح مکس ہو گئی ہیں چلیں اب چلتے کس کو فرائے کس سپیشل انداز میں کریں گے سو ویورز ہم نے اس کا سیکنڈ سٹپ سٹارٹ کرتے ہیں جس میں سٹپ سٹپ ہے تیل درم ہوگیا یہ 1 to 2 ٹیبل سپن اس میں اویل ڈالا اویل پین میں اور یہ جو اندے تھے جس میں میں سپائس لگائے تھے مکس کیا تھا اس کو اس میں ڈالا اور آپ اس کو ایسے کر کے کوشش کریں کہ چاہو طرف لگے پین کے یہ تیئی سے بہت تیئی سے پھٹا جانا آپ نے اس کے فلیم سلو رکھ نہیں تھوڑا سے چیز ڈال لائے ہاف سائیڈ اندے میں اندے کے ہاف سائیڈ میں چیز ڈالا اور اس کے ہاف سائیڈ میں میں یہ ویجیٹیبلز جو میں نے مکس کر کر رکھے رکھے جو ڈالوں گے اس کی کیسے لگے اس کے ہاف سائیڈ پہ ویجیٹیبلز ڈالنے کے بعد پھر دوبارہ میں اس کے اوپر چیز ڈالنی ہے چیز اس کے فلیور کو چین کرے گا بلکل اور ساری ویجیٹیبلز اور اندے کو سٹک کر دے گا دوسرے کے ساتھ اور یہ دوسرا ہاف سائیڈ اس کو آپ نے فلیپ کر کے دوسرے سائیڈ پہ رکھ دوسرے سائیڈ سائیڈ اس پہ آپ نے اس کو 2 to 3 منٹ ایک سائیڈ پہ پکانے اور اس کو سٹک کر دوسرے سائیڈ سائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چیز ملک کے باہر مکل رہی ہے وہ اور زیادہ اس کے سپلیور کو تیز بڑھائے گی بچے رہی ہے رہے ہیں آس ملک رہن رہن رہی ہے رہن رہن رہا رہن 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 دیکھیں دیگر میں نے 3 منٹ 1 سائز اور 3 منٹ جسے سائز اس کو بتایا دھیمیں آج پہ اب آپ سکر فلپ کر دیں اگر آپ کو لگ رہے گی سکر اور سکر میں آپ کو فلپ کر دیں دوبارہ دیکھیں سائز سے تو یہ اس طرح سے میں نے اسے دش آت کر دوں ایک میں نے پہلے بنا کر رکھا ہوتا اب اس کے ساتھ میں دوسرے جسے بنا کر دیں دورس ہمارے مزدار تھی چیزی آمنیٹ بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بھی کتنی مزدگی لگ رہی ہے اور اس کی بہت اچھی خوشبو بھی آ رہی ہے فولی ریری ہے چلیں ہمیں اس کا ایک پیس کٹ کے آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ اندر سے بھی کتنی چیزی اور ویجیٹیبلز اس کے کتنی اچھی طرح سے پک چکے ایک فولی میل ہے اور ایک ٹریٹ ہے بچوں کے لیے سب کے لیے یہ دیکھیں اندر سے بھی اس کے علو اور ساری کیارٹس اور سب چیزیں کوک ہو چکی ہیں چیز میں مکس ہو کے اس کے خوشبو اور ٹیسٹ بالکل ڈیفرنٹ ہے آپ اس کے اوپر کیچپ ڈالیں لیمون چھوڑیں اور اسے ضرور سماع اپنے گھر میں پکائیے گا امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ مددہ سی ٹیسٹی ریسپی آپ کو پسند آئے گی ویورز مجھے تھم دب دور دیجئے گا اور پلیز میری ویڈیوز کو دیکھیں اور لائک کریں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا پھر ملیں گے بائی